آج کا دن سنڈے کو آرام کرنے پکنک منانے یا پھر سونے کا نہیں ہے چونکہ گھڑگاؤں میں ریان سکول میں شکروار کو جو کچھ ہوا وہ آپ کے بیٹے آپ کے ناتی آپ کے پوتے آپ کے پریوار کے ریلیٹیوز کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے معصوم پردوم کی ہتیا سے پورے دیش میں آخروش ہے پریوار پچھلے تین دن سے انصاف کی گوھار لگا رہا ہے پردوم کا پریوار اپنے بیٹے کی ہتیا کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہا ہے لوگوں کی غصے کو دیکھتے ہوئے ہریانہ سرکار آج ایکشن میں آئی سرکار نے ریان سکول کے مالک اور منیجمنٹ کے خلاف کیس درج کر آیا ہریانہ کے شکرہ منتری نے کہا اگر پریوار پولیس جانس سے سنتس نہیں ہوا تو سرکار سی بی آئی جانچ کیلئے تیار ہے وہی ریان سکول کے باہر پردرشن کر رہے ہیں ابھی باقوں پر پولیس نے جم کر لاتھیا برسائی وہی ناراج ابھی باقوں نے سکول کے پاس چل رہے شراب کے ٹھیکے میں آگ لگا دی ہم آپ کو دو تصویریں دکھا رہے ہیں یہ معصوم قدم کی تصویر ہے اور یہ ابھی باقوں پر جو لاتھی چار جو رہا ہے بیرہمی سے صرف انصاف مانگنے گئے تھے دیکھیں دو تصویروں میں ایک شراب کا ٹھیکہ تھا جو میں خود دیکھ کے آیا تھا سکول سے چند قدم کی دوری پر یہ شراب کا ٹھیکہ تھا اور دوسری طرف سامنے ریان انٹرناشنل سکول تھا ایسا انٹرناشنل سکول جس میں انفرسٹرکچر کی اچھے ساجوں سامان کی اچھے منٹیننس کی پوری طرح سے کمی تھی سکول کو دیکھ کر ایسا لگا کہ یہ واقعی کا انٹرناشنل سکول ہو سکتا ہے حالانکہ ریان گروپ کے کئی سارے سکول پورے دیش بر میں ہیں لیکن کیا سنچالن سکولوں کا اس طریقے سے ہوتا ہے اور دوسرے اگر ابھی باوہ گصہ ہیں تو پولیس نے ان پر لاتھیاں کیوں برسائیں کیونکہ اگر ان کو اپنے بچوں کی فکر ہے اس پورے علاقے میں جادہ تر بچے ریان انٹرناشنل میں پڑھتے ہیں اور سلوکہ اس طریقے سے ہوتا ہے اور دوسرے اگر ابھی باوہ گصہ ہیں تو پولیس نے ان پر لاتھیاں کیوں برسائیں کیونکہ اگر ان کو اپنے بچوں کی فکر ہے اس پورے علاقے میں جادہ تر بچے ریان انٹرناشنل میں پڑھتے ہیں اور سب کی عمر چھے سے لے کر دس سال کے بیچ ہے کیونکہ کافی ینگ فیملیز وہاں پر رہتی ہیں اور لور میڈل کلاس کا علاقہ ہے میں اس وقت رائن سکول کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھیڑ لگاتار بے کابو ہو رہی تھی کسے کابو میں کرنے کے لئے پولیس کو لاتھیاں بھانجنی پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے حالات آپ کے ساتھ نے بھیڑ کو یہی وہ بھیڑ تھی جنہیں کچھ دیر پہلے یہاں پر ابھی ایک پولیس کی مفتی جگہ شراب کی دکان کو آگ لگا دی تھی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ماہولے کا ایک گرماتا ہوا لاتھی دنڈوں کا استعمال یہاں پر بل پریوک کرنا پڑا ہے پولیس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کے لگاتار یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو یہاں سے ہٹانا ضروری تھا اس کے لئے پولیس کو ایک ہلکا بل پریوک یہاں پر کرنا پڑا ہے میرے سایوگی گلشن کے ساتھ روی شرما درگاؤں انڈیا نیوز سکول کے سامنے پولیس نے لاتھی چارج کیا ہے خود دیکھ سکتے ہیں جو تصویر ہیں کس طرح سے لوگ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں پردیشن کر رہے تھے لگاتار اور گرو گرم پولیس نے ان کے اوپر فیلحال جس طرح سے ان کو خدیڑنے کی کوشش کی کیونکہ کافی سکول کے اندر گھشنے کی کوشش کر رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے پورے جو یہ لوگ یہاں کھڑے تھے ان کو خدیڑ دیا گیا ہے سکول کے سامنے سے اور پوری طرح سے یہاں لاتھی چارج پولیس نے ابھی کیا ہے اور فیلحال یہ جو لوگ تھے یہ پردیشن کر رہے تھے اندر گھشنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے بعد پولیس کی آپسی ان کے بیچ جھڑپ ہوئی اور پولیس نے ان کے اوپر لاتھی چارج کیا ہے گرو گرام سے کیمرمن پردی پھاکر کے ساتھ دیویندر بھارت دواج انڈیا نیوز پولیس نے آج جس طرح سے لاتھی چارج کیا ہے اس میں پترکاروں کو بھی نشانہ بنایا ہے پولیس کہیں نہ کہیں دیکھ رہی آپ خود دیکھ سکتے ہیں سنیل کو دیکھیں میں جب لاتھی چارج پولیس نے کیا تھا یا بھیڑ پر تو اس کے بعد میں جب ان کی ویڈیو بنا رہا تھا تو انہوں نے جب میرے اوپر بھی لاتھی چارج کر دیا ترنتی اور میں نیچے گریا تو لگاتار یہ لوگ پانچھے پولیس والے میرے پر لاتھی برساتے گئے میں زور زور سے بولتا رہا کہ میں پترکار ہوں مجھے مت مارو مت مارو لیکن یہ لوگ لگاتار لاتھی برساتے رہے اور بولے کہ اس کو بھی مارو اس کو بھی مارو انہوں نے بلکل بھی میں زور زور سے بولتا رہا لیکن یہ میرے کو لاتھی مار درے اور بولتا رہے کھڑا ہو یہاں سے بھاگ یہاں کوئی ویڈیو مت بنا یہ لگاتار مجھے بولتا رہے فون بھی انہوں نے میرا توڑ دیا کس طرح سے آپ کر فون انہوں نے بوری طریقے سے توڑ دیا اب یہ بلکل نیا فون تھا اور بلکل چکنا چور فون کر دیا انہوں نے بہت مجھے لاتھی ہماری پورے سہیر پر نشان پڑے ہوئے پورے پیروں پر نشان پڑے ہوئے کمر پر نشان ہے انہوں نے بری طریقے سے انہوں نے لاتھی ہمارے پورا شریف میرا دبر کر رہا ہے ابھی تک بلکل سنیل کے ساتھ یہ مار پیٹ کی گئی ہے اور پترکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سابتوں پر کیونکہ ہم یہاں سچائی دکھا رہے ہیں اور پولیس کہیں نہ کہیں جو کاروائی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو تو یہ وہ درش ہے جہاں سکول کے ٹھیک سامنے بہت دور نہیں سو قدم کے اس پاس یہ ٹھیک کا شراب کر رہا ہوگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آج لوگوں نے گصہ ہو کر اس پر آگ لگا دی دراصل یہ پورے ابھی باوقت تین دن سے اس بات کا جواب مانگ رہے تھے کہ سکول مینجمنٹ سے کوئی سامنے آئے چاہے پرنسپل آئے چاہے ہیڈ میسٹرس آئے چاہے پربندک آئے اور ہم کو بتایا کہ واقعی میں ہوا کیا تھا کیوں وہاں پر نشانوں کو جو فنگرپرنٹس ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کی گئی کیوں خون کے دھبوں کو مٹایا گیا کیوں وہاں پر پھونچا پڑا تھا اور جتنی رورتہ کے ساتھ یہ خون ہوا ہے کیا ایک دیوال دور کلاس کے اندر کسی کو سنائی بھی نہیں پڑا یہی گصہ لوگوں کا نکلا اور گصہ انفارچونیٹلی آف جنی کے طور پر نکلا ہے حالانکہ میں قانون ہاتھ میں اٹھانے کے پکش میں نہیں ہوں لیکن یہ بھاؤ نہ ہوں اور یہ ان کے بیچ کی ڈمان کا ٹکڑاؤ ہے وہ چاہتے کیا ہیں سرکار سے وہ چاہتے ہیں کہ قدم کو انصاف ملے اور ان کے بچوں کو سرکچا کیونکہ لاکھوں روپے یہ لوگ بچوں پر سکول میں خرج کرتے ہیں اپنا پیٹ کارتے ہیں سکول سے چند قدموں کی دوری پر ایک شراب کا ٹھیکا ہے اور یہاں پر یہ جو شراب کا ٹھیکا ہے یہاں پر لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور یہاں پر آگ بھی لگا دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ لوگ ہیں کافی زیادہ غصے میں ہیں علاقے کے ہی رہنے والے یہ لوگ ہیں اور یہاں پر یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو سکول کے اندر جو ڈرائیورز ہیں اور جو کنڈیکٹرز ہیں اور ساتھی ساتھ جو دوسرا سٹاپ ہے وہ یہاں سے شراب لیتا ہے اور پھر یہاں پر اس طرح کی واردات سامنے آئی ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ توڑ پھوڑ لگاتار کر رہے ہیں پتھراب لگاتار کر رہے ہیں اور یہ جو تصویریں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کا اتنے زیادہ غصے میں ہیں آگ بھی لگا دی گئی ہے آپ کو تصویروں میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر آگ کس طریقے سے لگائی گئی ہے پہلے علاقے کی مہلائیں پہنچی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے ہی کچھ اردنگی لوگ یہاں پر پہنچے اور کس طریقے سے یہاں پر آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے اس شراب کے ٹھیکے کھو وہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ آگ لگاتار بھڑکتی جا رہی ہے اور لوگ یہاں پر پتھر فینکتے جا رہے ہیں پتھراب کر رہے ہیں اور اس طریقے سے یہاں پر لگڑیاں فینکت رہے ہیں جس سے آگ اور زیادہ بڑا روپ لے لے تو لوگوں کا غصہ آپ کے سامنے ہیں آپ تصویروں میں لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک پتھر لوگ فینکت رہے ہیں اس بات کا ویروت کر رہے ہیں کیونکہ سکول سے چند قدموں کی دوری پر یہ شراب کا ٹھیکہ ہے اور اسی بات سے لوگ اب کافی زیادہ غصے میں آئے ہیں کہ یہاں پر یہ شراب کا ٹھیکہ کیوں کھولا گیا ہے اس سے کہیں نہ کہیں اپراد کو جو ہے بڑا ہوا ملتا ہے اور جو یہ علاقے کے لوگ ہیں اسی بات کو لے کر کافی زیادہ غصے میں ہیں برحال اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس بات کی اپیل ہم لگاتار کر رہے ہیں کہ توڑ فور اور اس طریقے سے آگ جانی نہیں کی جانی چاہیے لیکن لوگوں کا گستہ ہے اور ابھی تک یہاں پر کوئی پولیس کا جو پولیس کا جو کہا جائے کہ جوان یا پھر پولیس کرمی یہاں پر روکنے کے لیے اس پوری گھٹنا کو نہیں پہنچے ہیں کیا ربا سن مہد گلشن کے ساتھ نریش بسوانی انڈیا نیوز گلگاؤں سوال یہ ہے کہ آخرکار ایک سکول سے سو قدموں کی دوری پر ایک شراب کا ٹھیکہ کیسے ہو سکتا ہے سکول نے کئی سارے نیوز گلگاؤں لنگن کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو سلسلے وار دھنگ سے بتائیں گے کس طرح سے ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی کیا کنڈکٹر کو مہرا بنایا گیا ہے ہم آگے بتائیں گے کہ اس کے بیان کے اندر کس کس طرح کے ویرودہ باس ہے پولس کے اندر کس کس طرح کی ویرودہ باس ہے لیکن ہریانہ کے شکشہ منتری رامویلا شرما نے راج ورما سے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سکول کے خلاف کاروائی شروع ہو چکی ہے لیکن سکول کے خلاف کی کاروائی کو وہ دبے آواج میں بول رہے ہیں کیوں سمجھ کے باہر ہیں سر 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 ایک ہوئی ہمارے سر شکشہ منتری ہے رامویلا شرما جی ان سے بات کرتے ہیں سر جو کاروائی کی بات ہو رہی ہے سکول کے خلاف کیا کاروائی کی سکول کے خلاف جو قانون کے انترگد ہماری جو ریپورٹ آ رہی ہے کمیٹی کی سکت سے سکت کاروائی کریں ابھی جو کیا کمیٹی بنائی ہے اس نے کیا کیا کھامیاں وہاں پر بھائی انہوں نے کھامیاں ابھی ریپورٹ کل آئے گی پرنچو جو ہم نے باتیں پوچھی سکول میں سیکیورٹی کے بہت بڑے لیپس ہیں سکول کی کوئی چار دواری نہیں ہے جس ٹوائلٹ میں یہ درگٹنا ہوئی ہے وہ ٹوائلٹ بچوں کے لیے نہیں تھا وہ سٹاپ کے لیے نہیں تھا ہم نے جو ہی سکول کا ٹرانسپورٹ کا ٹھیکا تھا اس کو بھی رد کرنے کے عادی سے اس کے علاوہ سر بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ جو کاروائی ہونی چاہیے سکول کے خلاف مالک جو ہے منیجمنٹ وہ ہے ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی اور کب تک ہوگی ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ سیونٹی فائی جو جوینائل ایکٹ ہے اس کے انترگرد ہم نے کاروائی شروع کر دی اس کا بار سر ایک بات اور سامنے آ رہی ہے کہ جب یہ مردر ہوا وہ جو کنڈیکٹر وہاں سے گیا اس کی شرط پر بھی خون کے نشان آئے ہوں گے منیجمنٹ کے کچھ لوگوں کو پتا بھی تھا انہوں نے پولیس سے بات چھپائی نہیں پولیس سے کوئی بات انہوں نے نہیں چھپائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں چالان پٹ اپ کرنے سے پہلے اس کیس کے حق میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم ساری بات آپ کو بتا دیں جب عدالت میں چار چیٹ پیس ہوگی مدرم پیس ہوگا تب ہم آپ کو سب بتا دیں یہ تھی ہمارے ساتھ شکشہ منتری تو شکشہ منتری کہہ رہے ہیں کہ جو معاملہ بنتا ہے وہ سیونٹی فائی جوینائل ایکٹ کے تیاد بنتا ہے سیونٹی فائی جوینائل ایکٹ کیا ہے ہم یہ سمجھیں کہ کوشش کریں گے ہمارے ایڈیٹر روی شرما سے جو اس وقت ریان انٹرنیشنل سکول کے سامنے موجود ہیں اور ہمیں اس سے سب سے پہلے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سکول کا جو ڈائریکٹر ہے جو سکول کی پرنسپل ہے اور جو سکول کا مالک ہے اور جو سکول کی مالکین ہے اور جو اس کا سی او ہے ریان پنٹو ان کے خلاف بھی معاملہ بنتا ہے کی نہیں بنتا ہے پرائیما فیسی اگر دیکھا جائے تو دیکھیں پرائیما فیسی دیکھا جائے تو سبوت مٹانے کا معاملہ سیدھے سیدھے بنتا ہے کیونکہ سکول پرشاستن نے پولیس کے آنے سے پہلے موقع واردات کی صفائی کرائی اور بچوں سے صفائی کرائی تو اپنے آپ میں ایک سنگین جرم بنتا ہے سبوتوں کو مٹانا دو سو ایک کے تحت اس میں دھارہ لگتی ہے دو سو ایک آئی پی سی کی جس کے تحت پولیس کے موقع واردات پر پہنچنے سے پہلے کسی بھی پرکار سے سبوتوں کو مٹانا نقصان پہنچانا یا موقع واردات سے چھیڑ چھاڑ کرنا اپنے آپ میں کانونیں جرم ہوتی ہے تو کس نے یہ فیصلہ لیا سکول کی پرنسپل نے لیا سکول کی ڈاریکٹر نے یہ فیصلہ لیا کون تھا وہ جس نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ ثبوت مٹائے جائیں اس کے علاوہ جو تمام نگلیجنس سکول کی طرف سے رہے ہیں ان کے تحت بھی آرام سے ان کے خلاف کئی مقدمیں سنگین مقدمیں درج ہو سکتے ہیں لیکن ایسی کاروائی اب تک پولیس کی طرف سے نہیں ہوئی ہے اور سیونٹی فائیو جوینائل ایکٹ جو ہے وہ اپنے آپ میں یوں کہا جائے اس معاملے میں ایک مزاق ہوگا اس کے تحت میں کاروائی کرنا سکول کے خلاف جس کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ سکول بچوں کو پور سرکشہ پردان کرنے میں ناکام رہا پور سرکشہ کرنے میں ناکام رہا لیکن سکول کی کیا رسپانسپلیٹی بنتی ہے لاکھوں روپے کی چیز دیتے ہیں میں نے کل اپنے واکٹروم میں ساتھ بتایا تھا کہ سکول کی کوئی باؤنڈری وال نہیں ہے چھوٹے بچوں کی سرکشہ کیسے ہو جو باثروم ہے منتری جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ سٹاف کے لیے ہے نہ وہ بچوں کے لیے تو سوال یہ ہے کہ وہ باثروم کس لیے ہے اور وہ باثروم کیوں بنایا گیا ہے اور باثروم صرف فرس کلاس جو سیکنڈ کلاس کے بچے ہیں ان کے ٹھیک بغل میں کیوں ہیں کئی سارے سوال ہیں جو دماغ میں آتے ہیں لیکن اس سکول کا سٹینڈرڈ بیلڈنگ اندر سے دیکھنے کے بعد کتہ ہی ایک انٹرنیشنل سکول کی نہیں لگتی اور یہ پریوار اپنا پیٹ کٹ کے بے حد لوور ملٹ کلاس فیملی کے ہیں اپنے بچوں کی فیس ادا کرتے ہیں کیا ان کو انصاف ملے گا بریک گاؤں کے ریان سکول میں معصوم کو مار ڈالا دلی کے سکول میں پانچ سال کی بچی سے ریک بوکاروں میں ساتھویں کی بچی نے خود پشی کی کوشش کی حدرباد میں سکول میں معصوم کی بے رحمی سے بٹھائی شہر شہر سکول میں شیطان بچوں کو کون بچائے گا انڈیا نیوز کی بلی مہم تو سوال یہاں پر یہ ہے کیا ریان انٹرنیشنل سکول کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے اور کیا ریان انٹرنیشنل سکول کو فیلحال بند کیا جانا چاہیے جب تک جان چل رہی ہے بچوں کا توڑا اپسان ہوگا لیکن سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو کسی اور سکول میں شیفٹ کر آئے اس کے پورے عدیقار سرکار کے پاس ہیں سوال ہم کرتے ہیں سیدھے روی سے کہ سکول کے کون کون سے لوپ ہول سامنے آئے تھے روی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ لاتھی چار چل رہا ہے انہوں نے بھباوکوں پہ جو ریان انٹرنیشنل سکول میں گئے تھے پردرشن کرنے کے لئے یہ سکول اس لئے بند نہیں ہوگا کیونکہ ابھی بھاوک سکول بند کرنا نہیں چاہتے ایک تو مجھے بتائیے سب سے پہلے یہ سکول کی گلتیاں کیا کیا تھی اس پورے کیس کے دوران سلسلے والا طریقے سے اور ابھی بھاوک کیا چاہتے اس کے بارے میں ہم آپ کا واک ٹرور دیکھیں گے آپ نے کہے ابھی بھاوکوں سے بات کیے پہلے آپ یہ بتائیے کہ سکول نے کیا کیا گلتیاں کی اس پورے کیس میں دیکھیں سب سے پہلے تو جب بچے کے پتا اس کو سکول چھوڑ کر آئے اب اس کے بعد میں بیچ منٹ کے بعد یہ واردات اگر ہو جاتی ہے تو انہیں جانکاری دی جانی چاہیتی سکول کی طرف سے جو کہ نہیں ہوا ایسا انہیں قریب پونے گھنٹے بعد بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کا پیر سے چل گیا اس کو چھوٹ لگ گئے اور آپ سکول آ جائیے اس کے بعد میں قریب دس منٹ بعد ایک پون فر سے سکول کی طرف سے جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ سیدھا آٹیمس ہسپیٹل پہنچئے اور اس کو چھوٹ لگ گئی ہے تو آپ سیدھا وہی پر پہنچئے اس کے بعد ابھی بھاوک وہاں جاتے ہیں اس پورے دورانکری دسوا ڈیڑھ گھنٹے کے دوران کوئی ان کو نہیں بتاتا کہ ان کے بچے کی موت ہو چکی ہے ان کا بچہ براؤڈ ڈیڈ لائے گیا تھا جب یہ لوگ آٹیمس ہسپیٹل پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی انہیں سکول کی طرف سے کوئی ریسیب کرنے والا نہیں ہوتا ہے کوئی بتانے والا جانکاری دینے والا نہیں ہوتا ہے یعنی وہ سکول ایک طرح سے باڈی کو وہاں پر ڈمپ کر کے بھاگ گیا اور اس کے بعد میں جب یہ بچہ کے پتہ وہاں پر پہنچتے ہیں اس کی ماتا وہاں پر پہنچتی ہے تو یہ اس کو لے کر سی آئی سیو میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو اس کی ماں کو تو بہت حیرتنگیس طریقے سے بتایا جاتا ہے محلہ آکر کہتی ہے کہ اچھا یہ وہی محلہ ہے جس کا بچہ مر گیا ہے اس طرح سے انہیں اپنے بیٹھے کی موت کا پتہ چلتا ہے تو اپنے آپ میں دردناک کہانی ہے اس بیچ جبکہ ادھر ماتا پٹا آلٹیمس ہسپتال میں صدمے سے جنج رہے ہیں اس دوران سکول جو ہے جو موقع واردات ہے اس کی سفائی کرا دیتا ہے اس کو جروعہ دیتا ہے وہاں سے اور ثبوتوں میں ثبوت مٹانے کی کوششیں کرتا ہے تو کل ملاکر سنسلے بار دھنگ سے سکول گلتی کرتا چلا جاتا ہے اس کے بعد واردات کو لے کر اکتا چوبیس گھنٹے سے زیادہ گزر گئے لیکن ابھی بھی کوئی سکول کی طرف سے نہ بیان سامنے آیا ہے نہ کوئی سکول سے ادھکاری سامنے آیا ہے جو اپنی بات رکھے بتائے کی آخر کیا ہوا کیا نہیں ہوا سکول کا پکش کیا ہے اس معاملے میں سامنے پرنسپل گھوم رہی تھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی لیکن اس نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں توجہ دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تو سنسلے وال ڈھنگ سے نگلیجنس ہے یہاں پر اور کرنیل نگلیجنس یہاں پر صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے جس طرح سے موقع واردات سے ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی رہی بات آج سبہ کی تو پرشاسن کا جو ہاں پر بہت صاف طور پر نظر آ گیا ہے رہنگلہ سرما جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر کہہ رہے ہیں لیکن جو یہاں پولیس نے کیا ہے جس طرح سے لاتھیاں بھانجی ہیں یہاں پر ان پیڑک ماتا پتاؤں پر جنہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے شانتیپورہ ڈھگ سے بیٹھے ہوئے تیارام سے یہ اور بات ہے یہ علاقے کے کچھ اور لوگ بھی یہاں پر موجود تھے ایسا کچھ بھی ہاں پر نہیں ہوا ہے پولیسی طرف سے ٹھیک ہے اسکول کا خلاف صرف وطنی کاروائی ہوئی ہے کہ 75 جووینا الیکٹ میں اس کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے کونٹیکٹر کے ٹھیکے کو رد کر دیا گیا ہے لیکن اصلی بات کیا ایف آئی آر میں اسکول کے مین پربندن جس کے باڑے میں بڑے بڑے بول لگے ہیں باہر ریسرپچن میں جو میں نے آپ کو دکھائے تھے ان کے خلاف یا پھر ہیڈ میسٹریس یا پرنسپل کے نام بھی ایف آئی آر میں درج ہوں گے یا نہیں کونٹیکٹر کسی کا مہورہ تو نہیں ہے ان کے ابی بھاوکوں کا یہ کہنا تھا کہ منیجمنٹ کی سجا ہمارے بچوں کو نہ دی جائے پرنتو اس میں کسی طرح کا بھی لیپس چاہے وہ منیجمنٹ ہے چاہے اس کا مالک ہے ان کے سب کے خلاف ہم نے کارروائی پرانمو کر دی ہے تو کیا واقعی ابھی با واقعی یعنی پیرنٹس نہیں چاہتے کہ سکول بند ہو حالانکہ میری جتنے بھی پیرنٹس سے بات ہوئی سب کے بچے ریان سکول میں پڑھتے ہیں لور ملڈ کلاس کا علاقہ ہے اوبر خابر گلیاں چھوٹے چھوٹے مکان ایک کمرے جس کے ہمارے حقا جاتا ماچیز کے ڈبے کی طرح ان کے گھر بنے ہوئے ہیں وہ سب چاہتے تھی کہ ریان سکول بند ہو حقیقت کیا ہے منتری جی کس کی بات کر رہے ہیں سیدھے چلتے ہیں روی کے پاس اور آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کی ابھیبھاوک کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں روی آپ نے جن ابھیبھاوک کوئی سے بات کی وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں دیپک جی اس وقت میرے ساتھ کچھ ابھیبھاوک موجود ہیں ان میں سے ابھیمنیو کے پتہ کے ساتھ ہی کام کرنے والے اور ان کے دوست یہ بھی ہیں جو کی ان کے بچے بیسی سکول میں پڑھتے ہیں رامدلہ شرمہ جو ہیں یہاں کہتے ہیں کہ ماتا پتا نہیں چاہتے کہ سکول بندوں ورنہ آپ کیا کہیں سکول بندوں نہ اور ہم لوگ خود نہیں بولے ہیں جو یہ ابھیبابک جیسے بولے جاتے ہے جو ابھی بولے ہیں منتری سابرام بلا سرما جی جو ابھیبابک سب بولے ہیں جو 12 100 بچے کا بات ہے یہ سکول بند نہیں ہوگا یہ اپنی منگر بات بول لیں ہم لوگ بلکل بھی ہم لوگ بلکل چاہ رہے ہیں جو یہ سکول بند ہو سی بی آئی جات چاہ رہے ہیں اور ٹھیک ہے روی لوگ صاف ہیں بلکل لوگ صاف ہیں کہ وہ دو چیزیں چاہتے ہیں پہلا سکول بند ہو کیونکہ سکول کے اندر بہت ڈر کا ماہول ہے کل سکول چلے گا یا نہیں چلے اس کو لے کر کوئی شیوریٹی نہیں بتائی جاتی لیکن انڈیا نیوز سے بات چیت میں اور کئی بھاوک نے سکول کو بند کرنے کی مانگ کی ان کی دو مانگ ہیں سی بی آئی جات اور سکول کو فیلال بند کیا جائے منطری رام گلہ شرمہ ہے اب انہوں نے پریس کانفرنس کیتی تھوڑی دیر پہلے اور انہوں کا کہنا ہے کہ سکول جو اب بھاوک ہے وہ نہیں چاہتے کہ سکول کے خلاف کاروائی ہو یا پھر سکول کو بند کیا جائے کیا آپ چاہتے سکول بند ہو جائے بلکل بند ہو جائے سکول بند ہو جائے سکول بند ہو چاہے بند ہو چاہے بلکل بند ہو چاہے کانون سکت کھلوار کیا انہوں نے گہر جی میں طریقہ بنایا ہے بھائی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چاہیے یہ سچ نہیں لگ رہا کہ ایسا ہوا ہو اتنی جلدی بھاوک رامویلہ شرمہ جو ایک منطری ہے ان کا کہنا ہے وہ تو آپ نے ہماری چینل پر سنی لیا لیکن لوگوں کا یہاں پر کیا کہنا کہ سکول کو بند کرنا چاہیے سکول کے کلاف کاروائی ہونی چاہیے سچ سامنے آنا چاہیے سی بی آئی کی جانچ ہونی چاہیے اس پورے معاملے کی تو ابھی تک میں سمجھ پایا ہوں سب اس کی صورت اس کا منجمنٹ اور ساتھی ساتھ اس کے اندر کا انفرسٹرکچر کتہ ہی نہیں کہتا کہ یہ ایک انٹرنیشنل سکول ہے دیکھ نہیں لگتا کہ یہ انٹرنیشنل سکول ہے لیکن رامویلہ شرما کو یہ کن بارہ سو ابھی بھاوکوں نے بول دیا یہ رامویلہ شرما کو سمجھانا ہوگا کیا ہوں گا کہ آج پریئر میٹنگ ہو رہی ہے پردیومد کے گھر پر اس کے گھر پر اس وقت کس طرح کا ماحول ہے چلے رویل کے پاس آواج نہیں جا رہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنڈکٹر جو ہے اس کے کس طرح کے لوپ ہول سے اور آپ کیجئے کہ میں نے کہا کس طرح کا ماحول ہو ماحول کسی کے گمی والے نا کوشش کی پرنسپل ہیڈ میسٹریس سکول کی جو مینجر ہوتی ہے ٹرانسپورٹ کا جو انچارج ہوتا ہے اس لڑکے کا بیک گراؤنڈ چیک کیا ہے ڈرائیور کا دیپک جی سب ندارد ہیں یہاں سکول پر سکول کی طرف سے کوئی بھی بھی بیان نہیں آیا اس کے علاوہ جب ہم ہم چھوڑ کر باہر نکلتے ہیں اپنا بارہ بجے دوپیر میں تب انہیں یہاں باہر پولیس اور میڈیا دیکھ کر پتا لگتا ہے کہ اندر کچھ ہو چکا ہے اس سے پتا لگتا ہے کہ اس گھٹنا کو لے کر فیلحال سکول کتنا اسمویدن شیل بنا ہوا ہے بلکل سکول سمویدن شیل بنا ہوا ہے میں آپ سے یہ بھی ریکوست کروں گا کہ آپ اس کے پرنسپل کون ہے اس کے مینجر کون ہے اس کا ٹرانسپورٹ مینجر کون ہے ان سے ایک بار سمپر کرنے کی کوشش کریں کیونکہ سکول کے جو لوگ ہیں اس میں سکول بس کے ساتھ کسی بچے نے اس کو چالو کر دی تھی گلتی سے کیونکہ درائیور چابی چھوڑ کر چرا گیا تھا کوئی انہونی نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد ہی پردیومن کے مات پتہ نے اس کا بس میں جانا بند کر دیا تھا اور خود گاڑی سے اپنی سکوٹر سے اپنی بچی اور بچے انٹرنیشنل سکول میں پڑتا ہے اور وہ ٹھیک بگل میں رہتی ہے پردیومن کے گھر کے بہن آپ کے کوئی بیٹے ہے میری لڑکی ہے ریان میں پڑتی ہے نام ہم نہیں لے سکتے اسکول میں بہت بڑا حال ہے ریان کی میں یہ پورے دوا کے ساتھ کر سکتی ہو ریان بہت بڑے ہیں یہ نیوز جو سن بھی رہے جو جنتہ سن بھی رہے وہ بہا ڈھکلو ریان اسکول ہمیشہ کے لیے بند کرا ایس طرح سے بند کرا کہ جو ریان کبھی بھی واپس نام نہیں سنے کوئی انڈیا میں کی ریان بھی اسکول تھا ریان میں اس کے لیے پنٹو کو یہاں واپس آنا ہے پنٹو جو آنر ہے وہ آ کے اس ماں کو ماں بھی مانگنا ہے ناگ رگر ناگ کسی بھی حالت میں ریان کو پوری طرح سے بند کریں سی بی ایسی والے ریان کا سارا چیز چھین جائے ٹھیک میں یہاں پر یہ تو نہیں کہوں گا کسی سکول کو بند کر دینا چاہیے یا نہیں یہ پرشاشن کا کام ہے اتنے پرانے میں آپ کا فیوریٹ ہوں میں آپ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں آپ بات بھولیے بند ہونے کے لیے آپ بچے ہیں بھولیے بند ہونی چاہیے یہ بول سکتا ہوں کہ سرکار اس لیکن میں آپ میری بہن ہیں میں آپ کو یہ سلا نہیں دے سکتا کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سبھی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے خاص کور ہریانہ پرشاشن کی سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے کیوں دھیلے ہاتھ سے سکول کو چھوڑا گیا یہ بھی اپنے آپ میں بہت مہت پون سوال ہے اور کیا واقعی وہاں سے ثبوت مٹھا دیئے گئے تھے یہ بھی اپنے آپ میں بہت مہت پون سوال ہے پوست موٹم کرنے کے بعد یہ صاف لگتا ہے کہ ماسوم کا قاتل وہ نہیں شاید کوئی اور بھی ہو سکتا ہے سات سال کے ماسوم پردمن کے گلے کو جس چاکو سے کٹا گیا یہ وہی چاکو ہے پولس نے چاکو کو قبضے میں لے لیا ہے آر پی بس کنڈکٹر کہتا یہ چاکو باتھروم میں یہ بس کنڈکٹر لے کر کیوں آیا تھا پہلے اس کا جواب سنی چاکو کس لیے گلے پہ گئے دی دی گئے سناپ نے بس کنڈکٹر کہہ رہا ہے کہ چاکو پرانا ہو گیا تھا ساف کرنے کے لیے باتھروم میں لائی تھا لیکن اب چاکو کو دیکھئے چم چماتا ہوا یہ چاکو کیا آپ کو کہیں سے پرانا لگ رہا ہے چاکو پر خون کے دھبے ساف ساف دکھ رہے ہیں لیکن یہ چاکو کہیں سے بھی پرانا نہیں دیکھتا یہ دیکھئے چاکو پر سٹیکر لگا ہوا ہے اب آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ چاکو پرانا ہے نہیں ہے کہیں سے بھی پرانا نہیں لگتا بس کنڈکٹر کا دوسرا بڑا جھوٹ اسی چاکو میں ہی چھپا ہے چاکو پر خون کے نشان ساف ساف دکھ رہے ہیں سوال ہے کہ یہ چاکو لے کر بھی تو بھاگ سکتا ہے لیکن یہ چاکو لے کر کیوں نہیں بھاگ اس کے کپڑے پر بھی خون کے نشان ہوں گے پھر وہ کپڑے کہاں ہیں بس کنڈکٹر کبول کر رہا ہے کہ معصوم سے دشکم کی کوشش نہیں گی وہ غلط کام کر رہا تھا معصوم نے دیکھ لیا اس لیے گلہ کٹ دیا کیا صرف اس لیے معصوم کا گلہ کٹ ڈالا کہ وہ کسی اور کو بتا دے گا سات سال کے معصوم کی سمجھ ہی کتنی ہوتی ہے پولیس نے بس کنڈکٹر کے اس بیان پر بھروسہ کر کیسے لیا بہت بہت بڑا پینچ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر قاتل کون ہے کوئی بھی سکول ہو فرسٹ اور سیکنڈ میں جو پچھے پڑتے ہیں اس کے لیے بقاعدہ سٹینڈرڈ ہے ان سکول کے اندر ٹوائلٹ کے اندر کیر ٹیکر ہونا چاہیئے کیر ٹیکر جو بچوں کی دیکھ بھال کر سکے کہ وہ ٹھیک سے سوسو یا کھوٹی کر رہے ہیں کیونکہ پہلی اور دوسری کا بچہ ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے اس لیے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی وہاں پر کیر ٹیکر ہو لیکن وہاں پر نہ تو ٹوائلٹ کا بورڈ لگا تھا